پچیس پانچ اکیس کو سومی رام دیوگی کے کسی قطن پر ایلوپیتھی و آئیوید ڈاکٹروں کی ڈیبیٹ چل رہی تھی آئی ایم اے کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم بھی آئیوید کا سممان کرتے ہیں ان کے جواب میں میرا قطن ہے کہ ایلوپیتھ کے ادھکانش ڈاکٹر کیبل کہتے ہیں کہ وہ آئیوید کا سممان کرتے ہیں وہ آئیوید کا سممان کرتے نہیں کہ وہ شبدوں میں کہتے ہیں اس کے لئے آپ کے سامنے میں دو تین ادھاران رکھنا چاہوں گا نمبر ایک آج سے تیس چالیس سرچ پہلے تک گاؤں میں دائیاں ڈیلیوری کرواتی تھیں اس سے ان کو روزگار بھی ملتا رہتا تھا تتھا سرکار پر تتھا دو تین ہزار میں ڈیلیوری ہو جاتی تھی انہی ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے سرکار پر دباؤ ڈال کر کانون بنوا دیا کہ دائیاں ڈیلیوری نہیں قرآ سکتی کیونکہ انہوں نے کہیں پرکشنشن نہیں لیا جبکہ سچائی یہ ہے تھی کہ پیڑی در پیڑی ان کا پرکشنشن چلتا رہتا تھا نمبر دو انیس سو چوراسی تک راجستان میں ایک آئیویدک ڈاکٹر اندسی بھٹنا کر ہوتے تھے وہ پیڑیوں سے آئیوید سے موتیہ بند کا علاج کرتے آ رہے تھے پانچ منٹ میں آپپیشن ہو جاتا تھا آنکھ اتنی صاف ہو جاتی تھی کہ یدی آپ چاہیں تو اسی وقت سوئی میں دھاکہ ڈال لیں آنکھ کو پورا آرام ملے اس لیے پندر دن کے لیے آنکھ پر ہری پٹی باندھواتے تھے یہ ودیہ لپت نہ ہو جائے اس لیے انیس سو ترسی چوراسی میں انہوں نے اپنے بیٹے ہریش بھٹناگر کے ساتھ شاید ادھے پر راجستان میں ایک آئیویدک سے آنکھوں کے آپیشن سکھانے کے لیے ایک کالیج کھو دیا تھا انیس سو چوراسی میں میرٹ میں موتیہ بند کے آپیشن کا ایک ایلوپیتھ کا کیمپ لگا تھا اس آپیشن کے دوران لگ بلگ سو لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی ان دنوں اخباروں میں اس کی خوب چچا ہوئی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے شاید کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا بلکہ اسی آدھار پر کانون بنوا کر وہ کالیج بند سو دیا تھا یہ کانون بننے کے بعد کسی کو بھی آئیوید سے آنکھوں کے آپیشن کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی یہ دوسرا ادھارن یہ دوسرا ادھارن بتلاتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آئیوید کو کتنا سمان دیتے ہیں نمبر تین سوری اسی بحث میں آئی ایم اے کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی کے سر میں تیز درد ہو جائے وہ صدہ آئیوید کی گولی ہی لے گا اس صدہ آئیوید کی دبا نہیں لینا چاہے گا اس سماندھے میرا جواب ہے کہ سر درد کو شکل اٹھی کرنے کے لئے کچھ آئیوید کی دباوں کا دن رات اتنا پرچار کر کے لوگوں کا برین واش کر دیا لوگوں کو من میں گھرائی سے بات گھر کر گئی کہ اس دبا سے سر درد پانچ دس منٹ میں غیب ہو جائے گا واسطہ میں ایسا ہوتا بھی ہے لانتو لوگوں کو آپ نے آدھا سچ بتلایا پورا سچ یہ ہے کہ جدی ایسی دباوں کا لمبے سمیں تک سیون کریں گے تو ان کا سائر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے یہ سچ لوگوں کو نہیں بتلایا جاتا چونکہ اپنی دبا کا دن رات پرچار کر کے لوگوں کا برین واش کر دیا تھا اس لئے ہم اپنے کسی کو کہیں گے کہ آپ آج ویدی کی شرش اولادی بجرس لے لو یا سوت شہکھر رس کی گولی کو پیس کر اس کا نسے لے لو تو تمہارا سردد پانچ انٹ میں ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی پرچار کرتے رہتے ہیں کہ آج ویدی کی دبائیں بہت دھیرے دھیرے کام کرتی ہیں یہ بات بھی کچھ ڈاکٹروں نے لوگوں کے دماغیں بٹھا دی اسی بحث میں یہ بھی کہا گیا یا کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آج ویدی ڈاکٹر اکھپاس نہ جا کر سیدھا ایلوپیتھیک والے ڈاکٹر اکھپاس جائے گا یہاں بھی آپ کے ڈاکٹروں نے ایلوپیتھیک کی فلان دوا کچھ منٹوں میں درد کو ختم کر دیتی ہے دن رات پر چار کر کے لوگوں کا ایسا بینواش کیا کہ ان کے من مستق میں یہ بیٹھ گیا کہ چوٹ کے درد کو کھیچنے کے لیے ایلوپیتھیکی چھیک کر سکتی ہے کسی کی ٹانگ پر پتھر سے چوٹ لگ گئی ہو تو تھا وہاں سوجن آگئی ہو ایسی استیتی میں ہم روگی کو کہیں کہ آپ بینگنادی تیل کی پٹی کر لیں تتھا لاکشہ گوگل لیں اس سے پندہ منٹ میں آپ کا درد ختم ہو جائے گا تتھا دوسرے دن ستر پرتشت سوجن اتر جائے گی آجویت پاس اتنی کارگرد دوا ہونے کے بعد بھی وہ ایلوپیتھیک طرف ہی بھاگتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایلوپیتھیک کے ادھر طرح ڈاکٹروں نے لوگوں کے منویے بٹھا دیا ہے کہ آجویتھیکی دوائیں دیر سے کام کرتی ہیں ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ آئیویتھ کا کتنا سمان کرتے ہو تیسرہ ادھرن دینا چاہوں گا سب ہی چکل سے جانتے ہیں کہ کرونا کے روگی کے فیفروں پر جب کف جم جاتا ہے تب ہی اس کے فیفرے جام ہو جاتے ہیں اس قرآن روگی کا اکسیجن لیبل کافی گھر جانے کے قرآن روگی کو سانس لینے میں کافی دکھت ہوتی ہے آئیویتھ میں سرسوں تیل مٹی کا تیل تتھا نارکل تیل چینوں کو ملا کر روگی کی چھاتی میں پیٹ پر مالش کرنے سے فیفرے پر جمعہ کف گودہ کے راستے باہر نکل جاتا ہے تتھا کچھ گھنٹوں میں آئکسیجن کا لیبل چرانے تک پہنچ جاتا ہے اسے سیکنڈ روگیوں پر آجمائے جا چکا ہے ہاں اس کے ساتھ دوائیں ضرور دینی چاہیے کرونا کا ایک روگی کسی پریویٹ ہسپیٹل میں داخل تھا فیفرے جام ہونے کے قرآن روگی کا آئکسیجن لیبل کافی گھٹ گیا تھا دو دن سے ڈاکٹر پیاس کر رہے تھے لیکن آئکسیجن لیبل بڑھ نہیں رہا تھا میرے ایک جان کا چکسک نے اس روگی کے پاس اپروکت لیپ بھیجوا کر اس کی چھاتی میں پیٹ پر اس سے لیپ کی مالش کروا دی تین چار گھنٹوں میں آئکسیجن کا لیبل بڑھ گیا یہ بات روگی نے ڈاکٹر سے بتلا دی ڈاکٹر روگی پر خوب گصہ ہوا ڈاکٹر نے روگی سے کہا تم جدی اپنا علاج کرو گے تب میں ابھی تمہارے شٹی کر دیتا ہوں روگی پیسے والا تھا اس نے سوچا ڈاکٹر ناراض ہو جائے گا اس در سے روگی نے اسی دن سے تیل کی مالشے بند کر دی انہی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایلوپیتھ والے ڈاکٹر ایلوپیتھک والے کچھ ڈاکٹر آئیویت کا کتنا سمان کرتے ہیں